بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جاری جنگ کے اندر اب ایران نے فل اپنی انٹری دے دی ہے پہلے ایران آرمینیا کو سپورٹ کر رہا تھا اور آزربائی جان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا ناظرین آج آزربائی جان نے بھی ایران کی سرحد کے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور اٹیک کرنے کے بعد اس کے کچھ گاؤں کے اندر موٹار داگے ہیں کچھ مزائل آ کر یہاں گی رہے ہیں البتہ ایران کے کسی بھی شہری کی حلاقت یا جانین مالی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ملی ایران نے آزربائی جان اور آرمینیا کے لیے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں ایسا لگتا ہے کہ اب جنگ کے نتیجے بھی بدلیں گے اور اس کے علاوہ آرمینیا آزربائی جان کی جنگ بھی ایران ہی ختم کرے گا کیا ہے یہ ڈیویلپمنٹ کیا ایران نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ان تمام تر حقائق سے پردہ اٹھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں چھوٹی سے گزاری شہر کی ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں کہ دو ممالک جب لڑ رہے ہوں تو ان میں سب سے زیادہ نقصان ہمسایہ ممالک کا ہوتا ہے ہمسایہ ممالک کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ دو ممالک تو ویسے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو چکے ہیں آپس میں اٹیک کر رہے ہیں اپنے شہریوں کی جوانے لے رہے ہیں بہت سارا سلاربوں کے ہتھیار قرید لہے ہیں لیکن اگر اس جنگ کی آگ ہمسایہ ممالک کے اندر لگ جائے تو ہمسایہ ممالک کے اندر بھی تباہی ہو جاتی ہے ایسا ہی کچھ سنیریو ایران کے ساتھ ہے آرمینیا اور آزربائیجان تو آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن دونوں ممالک کے دھماکے اور میزائل گولے بارود ایران کی سرحد کے اندر بھی گر رہی ہیں ناظرین اس سے پہلے ایران نے دو سو ٹینک اپنے آزربائیجان کی سرحد پر لا کر وہاں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا آج پھر آزربائیجان نے بھی اس کے اوپر ایران کی اوپر یعنی کے اٹیک کیا ہے ان حملوں کی ضد میں ایران کے کچھ گاؤں آئے گاؤں کی اوپر میزائل موٹار اور شیلنگ کی جاتی رہی ایران کے صدر حسن روحانی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آرمینیا اور آزربائیجان اپنے معاملات خود بیٹھ کر سال کر لیں ورنہ دونوں ممالک کا نقصان ہوگا اور ہاں اگر کسی ملک نے ایران کی سرحد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ایران بہت بڑی کاروائی کرے گا ایران آزربائیجان کی ایٹ سے ایٹ بجا دے گا ساتھ ہی ایران کے صدر حسن روحانی کہ یہ کہنا تھا کہ اگر ان دونوں ممالک نے کوئی سالسی کرنی ہے تو ایران اس میں بھی مدد کر سکتا ہے دونوں ممالک ایران کے اندر آئیں ایران کے اندر بیٹھ کر اپنے معاملات سیٹل کریں اور واپس جنگ بندی کا اعلان کروا دیں اگر ایران کے بارڈر کے اوپر اٹیک کیا گیا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ایران کو ناظرین اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے سارے کا سارا فوکس یورپ سے اور امریکہ سے لڑنے کے لیے لگایا ہوا ہے اس نے اپنا سارا پیسہ وہیں انویسٹ کیا ہوا ہے جہاں پر امریکہ یا پھر اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے اب ایران کو اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ لگاتار ان کی سرحدوں کے اوپر اٹیک کیے جا رہی ہیں اب ایران اپنی بہت ساری فوج اور اپنی بہت سارے ڈیسورسز ان علاقوں کے اوپر لگا رہا ہے جہاں پر ایران اور آزربائیجان آپس میں وارڈر شیئر کر رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اس طرح امریکہ کو کھلی چھٹی مل سکتی ہے کہ فوج کو کم دیکھ کر اس جگہ کو ویک دیکھ کر ایران کی اوپر امریکہ اٹیک کر سکتا ہے ایران نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ازربائیجان اور آرمینی اپنے معاملات خود بخود سیٹل کریں اگر یہ سیٹل نہ ہوئے تو ایران کو مجبوراً اس جنگ کے اندر آنا پڑے گا اور پھر ایران ہی اس جنگ کو ختم کرے گا اور اس کے علاوہ ایران نے آزربائیجان کو یہ بھی دمکی دی ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کی اوپر اٹیک نہ کرے ورنہ آزربائیجان کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ